اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہلتا ملک یوٹیوب افیشت چینل آپ سے ریکوئے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کریں زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹس باکس میں لازمی کریں مفتی آزم پاکستان مفتی منیب و رمان کے حوالے سے بھی کچھ بات کروں گا اسی طرح طریقہ لبائک کے سربراہ جناب سعید حسین عزوی صاحب کے حوالے سے بھی بات کروں گا کہ بھی ان کے ساتھ جو ہے اس وقت جیل کے اندر کیا سلوک کیا جا رہا ہے تو آتے ہیں سب سے پہلے میں مفتی آزم پاکستان جناب مفتی منیب و رمان صاحب اور وہ اس حکومت میں جب سے یہ حکومت آئی ہے وہ عطاب کا شکار ہے اور روعت حلال کمیٹی کے چیئرمن سے لے کر وہ ان کو ہٹایا وہ گیا ہے اور جس طرح سے فواج چودری نے جو ہے ان کے ساتھ ایک جنگ کا سا یعنی سما وہ بادہ ہوا تھا حالانکہ چاند دیکھنے کی ذمہ داری جو تھی روعت حلال وہ کمیٹی کی تھی لیکن فواج چودری جو ہے اس کے اندر ٹانگ اڑاتے تھے اور اسی اس سے جو ہے یہ معاملات وہ خراب ہوئے پھر حکومت نے جو ہے ان کو ہٹایا بھی اور اس طرح ہٹانے کے وہ بات کیونکہ حکومت نہیں چاہتی کہ کوئی حق اور سچ کی بات ان کے سامنے کہے حکومت جو ہے وہ چاپلوسی کی باتیں سننا چاہتی ہیں جو چاپلوسی وہ کرے وہ ان کی سننا چاہتی ہیں تو اس طرح سے جو ہے مفتی صاحب کا ایک دھیمے انداز کے جو ہے انسان ہے اور وہ مشرف کے ٹائم میں بھی جو ہے اپنا وہ کلمہ حق وہ کہتے رہے وہ شرف کے ٹائم میں بھی جو ہے وہ ان کی مخالفت کی انہوں نے اور وہ کلمہ حق کہتے رہے اور پھر اب یہ حکومت آئی تو اس کو بھی جب انہوں نے حق کہا اور کلمہ حق کی پاداش کے اندر ہی ان کو جو ہے یہاں سے ہٹایا گیا اور جو ہے پھر ایک بھونڈے انداز میں ان کو ہٹایا وہ گیا تھا روت حلال وہ کمیٹی سے اور جس شخص کو پھر جو ہے انہوں نے وہ نگایا ہے اور وہ چاپلوس وہ حسم کا اور ان کو ایسے ہی لگا ہے جو ہے حکومتوں میں چاہیے ہوتے ہیں چاپلوس تو اس صورتحال میں پھر جو ہے جب مفتی آزم پاکستان نے تحریک لبیک کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ لیا تھا اور ایسا فیصلہ کہ ان کے اس فیصلے نے جو ہے جو حکومت کے رونگٹے کھڑے کر دی ہے حکومت کو جو ہے چاروں شاہ نے وہ چت کیا وہ ایک فیصلے نے کیا تھا وہ تھا مفتی آزم پاکستان کا فیصلہ دو دن متواتر وہ میڈیا سے مخاطب ہوتے رہے اور جب وہ میڈیا سے مخاطب ہوئے دوسرے دن پھر پہلے دن انہوں نے اپیل کی تھی حکومت سے کہ طاقت کا استعمال نہ کیا جائے اور بارہ اپریل کی جو صورتحال ہے وہی جو کی طور رہنے دی جائے لیکن حکومت نے پھر وہ طاقت کا استعمال کیا تحریک لبیک پر وہ سب آپ جانتے ہیں میں ہٹیل میں نہیں وہ جانا چاہوں گا اور پھر مفتی صاحب نے دوسرے دن جو وہ پریس کانفرنس کی اور اس میں جو لوگ آئے جو کھچا کھچ جو ہے وہ کمرے کیا بہر کیا تمام عوام کا گلیوں سڑکوں کے اندر جس طرح سے عوام اہل کراچی امنڈ کر آئے مفتی آزم پاکستان اور پاکستان سنی تحریک کے سربرا جناب سروت عجاز قادری صاحب کی اپیل پر یہ کم دیکھنے میں آیا تھا کہ بھی اہل سنت کے اندر اس طرح سے جو ہے ایک آواز پر اس طرح سے لوگ آئے اور جس طرح سے اس وقت انرجیٹک تھے لوگوں میں جوشتا اور لوگ جو ہے مفتی صاحب سے وہ کہہ رہے تھے بھی کوئی آپ اعلان وہ کریں تو مفتی آزم پاکستان نے وہ ایک اعلان کیا جس سے حکومت کے اندر کھلبلی مچ گئی اسلام آباد کے اندر تھر تھلے وہ ہو گئی کہ حکومت کو جو ہے پھر سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں اور مفتی آزم پاکستان نے وہ اعلان کیا تھا کہ تحریک لبیک پر جیس طرح سے ریاستی وہ تشدد کیا گیا جیس طرح سے ان پر فیرنگ کی گئی اتجاج کرنے والے لوگوں پر فیرنگ کی گئی اور چوبیس لوگ جو ہے وہ شہید کیے گئے تھے اس کے خلاف جو ہے انہوں نے پاکستان کے اندر پیہ جام ہرتال پورا من ہرتال کا جو ہے اعلان کیا اور آپ نے دیکھا تمام دنیا نے دیکھا انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کوڈ کیا اور پورے پاکستان کے اندر جو ہے پورا من جو ہے ہرتال ہوئے اور لوگ اس ہرتال کے اندر جو ہے وہ شامل ہوئے اور وہ خود شامل ہوئے تمام جو کہ ہر تباہ فکر کے جو بھی لوگ تھے انہوں نے اعلانات کیے تاجروں نے اعلانات کیے کسی بھی یعنی وہ شعبے کے لوگ تھے انہوں نے اس ہرتال کے اندر شامل ہونا اپنے لیے سعادت سمجھا اور یہی مفتی آزم پاکستان کا جرم بنا اور اسی لیے کہ حکومت کے ایوانوں کے اندر ایک زلزلہ آ گیا تھا ان کی اس بات سے اور پھر حکومت کو جو ہے پیچھے ہٹنا وہ پڑا تھا کہ بھی تحریک لبیک کو انہوں نے سوچ دیا تھا حکومت نے طاقت استعمال کر کے ملیہ میٹ وہ کر دینا ہے تحریک لبیک کو لیکن مفتی آزم پاکستان جناب مفتی منیب رمان صاحب کے اس فیصلے نے جو ہے یعنی حکومت کو جو ہے جھکنے پر مجبور کیا تھا کہ وہ طاقت استعمال نہ کرے اور اپنے ایک دماغ سے پیچھے اٹھے تو پھر حکومت سے ایک مہدہ ہوا تحریک لبیک کا اور یہ معاملات تیہ ہوئے تو اس صورتحال میں جو ہے پھر اب حکومت نے فورت شڈیول کے تحت جو ہے ان پر پابندییں انھ بگا دی ہیں اور ان کو اب تنگ بھی کیا جا رہا ہے اور اس انداز میں ان کو تنگ وہ کیا جا رہا ہے کہ جو فورت وہ شڈیول ہے حالانکہ یہ سیاسی ٹول یعنی حکومت نے وہ بنا لیا ہے اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے چیف جسٹس پاکستان غلزار آمد خان کو جو ہے اب یہ چاہیے کہ وہ اس پر سو موٹو نوٹس لے کہ حکومت جس کو چاہتی ہے ان کے اوپر دہشت جردی کے تحت قدمات بنا دیئے وہ جاتے ہیں حالانکہ ایسے معاملات ہوتے نہیں ہیں اور اسی وہ طرح جو ہے یہ فورت وہ شڈیول کا ہے اس پر جو ہے وہ فیصلہ ان کو وہ کرنا چاہیے اور حکومت کو جو ہے ایسی ہدایات دینی چاہیے کہ کون کون حالانکہ مفتی آزم جو ہے پاکستان ایک پورا مند وہ شخصیت دھیمے مزاج کے وہ شخصیت اور اب ان کو جو ہے انتقام کا نشانہ وہ بنایا جا رہا ہے اور حکومت یعنی ہر کسی کو جو ہے انتقام کا نشانہ جو ہے وہ بنانے کی وہ کوشش وہ کر رہی ہے لیکن یہ اقتدار کی چکا چوند یہ چند دن ہے پھر جو ہے ان کو جب وہ اس سے اتریں گے جو ان کو نشا اقتدار کا وہ چڑھا ہوا ہے وہ اترے گا تو پھر ان کو جو ہے لنگ پتہ جائے گا اسی اسنہ کے اندر جو ہے سابق وہ جرنل ہمارے اور نیب کے بیرو کے چیئرمن امجد شویب صاحب بھی جو ہے کچھ ایسی وہ باتیں کر رہے ہیں طریقے دبائق کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ وہ تاثب کا اظہار وہ کر رہے ہیں وہ حقیق سے روح زردانی وہ کر رہے ہیں امجد وہ شویب صاحب اور وہ اپنے آپ کو عقل کل وہ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس انہی کے پاس عقل ہے لیکن وہ جرنل صاحب آپ نے یہ کہا کہ وہ شورا جو ہے وہ جھوٹ وہ بول رہی ہے کہ بھی یہ ایسا کوئی یعنی وعدہ نہیں کیا گیا تھا اللہ محافظ سعید حسین کی رہائی کے حوالے سے اور انہوں نے کوڑ کیا ہے شیخ رشید ایمند کو اس کو کوڑ کیا ہے جو کہ صبح کیا بولتے ہیں شام کو کیا بولتے ہیں اور انہوں نے جو ہے طریق لبیک کی شورا پر جو ہے جھوٹ بولنے کا الزام اندگایا ہے میں وہ سمجھتا ہوں کہ یہ بغیر کسی تحقیق کے بغیر کسی اس کے یہ الزام ہے وہ طریق لبیک کی شورا پر اور یہ الفاظ ان کو جو ہے واپس لینے چاہیے اور اسی وہ طرح اب میں آتا ہوں جناب حافظ سعید حسین حجوی صاحب کی رہائی کے حوالے سے اور جو ان کو قید و بند میں جو وہ سیل کے اندر اب ان کو وہ پچایا گیا ہے یہ کسی آئین قانون کے اس کے اندر نہیں ہے کہ بھی یہ سیل جو ہوتے ہیں یہ جو سزائے موت کے قیدی ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہے نہ کہ ایک سیاسی پارٹی کے جماعت کے وہ سربراہ ہے ان کے لیے تو یہ کیوں وہ کیا جا رہا ہے یہ سب ان کے ساتھ یہ سلوک ایسا کیوں وہ کیا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ دنیا نہیں چاہتی ہے کہ کوئی حضور علیہ السلام کی ناموس کا نام لے دنیا کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی ہے کہ بھی وہ اس طرح سے کام وہ کریں اور پاکستان کے اندر ان کے کارندے نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی جو ناموس حصالت کے حوالے سے بات کرے ختم نبوت کے حوالے سے بات کرے وہ نہیں چاہتے اور وہ ملیہ میٹ وہ کر دینا چاہتے ہیں اور یہ طبقہ جو ہے اقتدار کی چکا چوند کے اندر اور جو ہماری بیرو وکریسی ہے اس کے اندر ایسے طبقہ پیدا ہو چکا ہے جو پاکستان کی سیکیریٹی کی حوالے سے بھی میں وہ سمنتا ہوں کہ وہ خطرناک ہے اور ایسے یہ لوگ ہیں کہ بیر کی ایجنسیوں سے ان کے رابطے ہیں اور یہی حکومتوں کو جو ہے زیادہ تر مشورے وہ دیتے ہیں کہ بھی آپ ایسے اقدامات وہ کریں آپ ایسے اقدامات کریں اور ان کو ایسی من گھڑت ریپورٹیں دی جاتی ہیں کہ بھی ایسا یعنی یہ ہے ان سے پھر حکمرانوں سے ایسے کام وہ کرائے جاتے ہیں اسی طرح تحریک لبیک کے حوالے سے میس وہ گائیڈ کیا گیا اور میس ریپورٹنگ کی گئی بیرو وکریسی کی حوالے سے بھی اور کابینا کے اندر مجود چند لوگوں کے جو منسٹر ہیں ان کی وہ طرف سے بھی اور یہ عمران خان کے لیے جو ہے انہوں نے جو ہے ان کو میس گائیڈ کیا ہے اور وہ پھر انہوں نے جو یہ کیا ہے ان کے مشورے پر جو ہے عمل وہ کر کے تحریک لبیک کے جو کارکنان پر جیس طرح سے بہیمانہ انداز میں انہوں نے جو ہے یہ طاقت استعمال کی سٹیٹ فائر کے یعنی وہ دیئے تضاب ملے پانی کا جو ہے انہوں نے سب یعنی کچھ یعنی وہ کیا گیا کہ طاقت استعمال کرنی ہے آپ نے ملیہ میٹ ہو کر دینا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے ایک طرح میڈیا پر پابندی گا دی گئی جو کہ ایک عوام کا حق تھا ایک وہ اس لیے کہ ریاست کے اندر امن و امان کے نام پر یہ کھیل کھیلا اے گیا حالانکہ ہر پاکستانی کو ہر جماعت کو ہر مذہبی سیاسی وہ جماعت کو حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے اندر پورا من رہتے ہوئے جو ہے وہ اپنا اتجاج وہ کر سکتے ہیں کوئی اس کو روکنے ٹوکنے کی وہ اجازت وہ نہیں ہے سب کا قانونی آئینی حق ہے لیکن یہ حق جو ہے تحریک لبیک سے چھنا گیا اور پھر اس کے اندر ایک سازش کے تحت ایسے لوگ جو ہے وہ داخل کیے گئے اور ہمارے اداروں کے ریپورٹوں سے اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ تمام جو لوگ ہیں یہ اور تھے اور ان کا تحریک لبیک کے کارکنان سے کوئی تعلق واشتہ نہیں تھا اور یہ لوگ اب حکومت کو جو ہے وہ تفتیشی وہ کرنے چاہیے اور ہمارے اداروں کو بھی جو جو لوگ اس کے اندر وہ شامل تھے ان کو جو ہے کیفرے کردار تک جو ہے پہچانا چاہیے اور ان کو سامنے لے کر آنا چاہیے اور ابھی حکومت یہ چاہتی ہے کہ بھی تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ جناب حافظ سعید حسین کے حوالے سے کہ آج جو ہے بارہ وہ تاریخ ہے اور آج ہی کے دن ان کو ایک مہینہ ہو گیا ہے اور حکومت نے ان کو قید کی ہوئے ایک مہینہ ہو گیا ہے اب عدالتیں غالباً جو ہے پاکستان کی آج سے ہرے خیال وہ بند ہو گئی ہیں وہ چھٹیے ہیں تو اس لیے شاید دیکھتے ہیں کہ بھی ڈی سی اب کیا آرڈر جاری کرتے ہیں کیا اگلے ایک مہینے کے لیے جو ہے بارہ جو ان کو آرسٹ ہو کیا جاتا ہے یا رہا کیا جاتا ہے رہائی تو ان کی مخر ہو گئی ہے اور دیکھتے ہیں کہ اب حکومت جو ہے ان کی رہائی کے حوالے سے بھی یا پھر جو فیصلہ وہ کرتے ہیں کہ بھی ڈی سی نے یہ فیصلہ وہ کرنا ہوتا ہے کہ بھی ایک مہینے کی حضر بندی کے حوالے سے وہ کیا فیصلہ وہ کرتے ہیں لیکن جس سیل کے اندر ان کو رکھا ہوا ہے اور جس حساب کا سیل ہے یہ انتظامیاں کو یہ پنجاب انتظامیاں کو اس حوالے سے شرم آنے چاہیے اور ان کو شرم یعنی ان کے اندر کوئی غیرت نام کی کوئی چیز ہے ان کو شرم آنے چاہیے کہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کو اور جنہوں نے تیس لاکھ ووٹ لیے ہیں اگر آپ یہ ہلائیں صوبائی اور جو ہے قومی اسمبلی کے ووٹ ملائیں تو پچاس لاکھ یہ ووٹ بنتے ہیں تو اس طرح سے ایک بڑی جماعت کے سربراہ کے ساتھ اس طرح کا سلوک جو ہے زیب نہیں دیتا لیکن یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے یہ سلوک اس لیے کیا جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ناموس کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے انہوں نے ختم حبوت کے حوالے سے جو ہے آواز اٹھائی ہے اس لیے ان کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن یہ اقتدار میں رہنے والے لوگ یہ بھول ہو گئے ہیں یہ بھول گئے ہیں کہ بھئی یہ ہتھکنڈے یہ اوچھے ہتھکنڈے جو ہے کسی کو رائے حق سے نہیں ہٹا ہو سکتے اب آپ سے چاہتے ہیں اجازت آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کریں زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کریں اور اپنے رائے کا اظہار کومنٹس بوکس کے اندر لازمی کریں اور وہ بھی ایک محضب انداز میں جو ہے آپ اپنا رائے کا اظہار اگر اقتلاب بھی کرنا ہے تو آپ نے محضب انداز میں وہ کرنا ہے تنقید بھی کرنی ہے تو ایک محضب انداز کے اندر آپ نے وہ تنقید محضب انداز میں بھی کریں گے